اے سب یہ کہتے ہیں اور ٹوپنے کا خوف کسا کیا ہے دفعہ کیا ہے بہتا خدا یک ہو لی دو کیس کو نہ کر جاتی ہے سب یہ کرتے ہیں کالے پیام پر جاتی ہے اور یہ کہاں پہ آئے مجھ کا یہ تباہ پہ خود ہے اے فرشتو مجھ تباہ پہ ملتا ملتے 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 ہیں کسا کیا ہے اے کچھ غلاموں سامان پھر 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 پ بھولو جہاں میں ایک مسائل پہیسے خواہر جائیے ایسا پرادر چاہیے سب یہ خیدے ہیں عالم یام پر چاہیے اور شاہ کو اب تشک نہ لگی سوہ کو اثر جائے ہاں بگر اسمر کی ساتھ تیرے ایک مسائل پہیسے خواہر جائیے سب یہ گردے ہیں آلے پیام پر چاہیے اور فالجوں نے کون مسا پر میں چھلاتے پہیرا کا کچھ نہ کچھ دیرے سے کونے کل درمان کر جائیے ساتھ کہتے ہیں آلے پہیسے خواہر جائیے فاتھ محمد 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 ویرجائی فت capac محمد 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 زخم جگہ موردار کے پانے ماں پھنے سر سے پسا اور ماہ سفر میں شام سے حکم سفر دیکھا لو اہل پہنے بڑ کے جنا پر تاروں نے آنکھے کھیل لیا مہاں پہنوں نے باری باری لیا کوند میں اور زینب نے ہورٹے لکھ دیئے بھائی کے ہاں دریا بہا کے عشق کے بھونی مولا ہر بھائیہ پھری ہے آپ کی ہم شیر جہاں جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آنکھے اور لیدان سے پوشت تخمی ہے دل دم سے آنکھے بھائیہ 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 مجدے بھائیہ 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 بھ p Пока کتنا کہا یہاں کوئی بھائی کہ ساتھوں پر کیا شکاوت ان کی یہ خواہر تمہیں سنا جو فاتحہ آپ نے ہم نہ ملے ارے پانی بھی ہوتے لے ہم کو یہ ناری نہ دے رو ہی یہ پہن کر کے جو ہی بنت کو نکھا تھر تھر آ گیا پیدا ہوئی کن ہوئے پوری نا سے یہ زینب خموش باش کے اب ہر سے اب یہ بتاؤ شاہ ہے ملا حیات کے واس پڑے کچھ بات دعا تو کی نہیں احمد کے واس اب یہ بتاؤ شاہ ہے ملا حیات کے واس پڑے کچھ بات دعا تو کی نہیں احمد کے واس عامد کو جد یزید سے پاپا کسا ملا اللہ 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 نشان اللہ totally من صب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی منزب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی منزب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی اور لاؤ کے بلا دوسرا عباس کہاں سے لاؤ کے بلا دوسرا عباس کہاں سے اے دھر میں ماں نے دو اور دعا ہی مانگی خود مل گئی جابا لوتا ہے شرحہ جابا لاؤں محمد الراہبرющی اللہ اس مل گئی کرنا ایک صراعات شرحاہ ساہا Schwar manga سل mund ہے دعا محمد ذوالے محمد محمد زندہ سے جبرہا ہوئے سہادہ دکھر بڑا تمہانے لپٹے قبرے سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کر بنا اٹھو سکینہ چلے کر بنا چھوٹی اسی تربت پہ مانے کا اٹھو سکینہ چلے کر بنا کہ زندہ سے جاتا ہے اب کا اخلا اٹھو سکینہ چلے کر بنا مجھے شاہزادی توہاری قسم نہ رکھوں گے زندہ سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہیں دیاریاں اماری میں بیٹھے ہیں حیل حرم اٹھو سکینہ چلے کر بنا اٹھو سکینہ چلے کر بنا اٹھو سکینہ چلے کر بنا وہ پہلے کے جیسی تو بھر بتے نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کب نے مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری ردار اٹھو سکینہ چلے کر بنا مجھے یاد اسحر کی ہے بے کسیب لہد سے وہ مئی اکن کاری گئی اریا کے لے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بروسان ہی شامیوں کا کوئی رہتے ہیں چانوں تر پرشکیاں اٹھو سکینہ چلے کر بنا کہانی پدر کے سناوں گی میں اگر نید آئی سناؤں گی میں اکیلے نانا کے پہ بیٹھو گی تم تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں اب تو رسل میں نہ ہوگا کلا اٹھو سکینہ چلے کر بنا مجھے مارگا لے گا ہم سے غم کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو غم ورمدازوں کا مجھے یاد ہے تمہیں دعات پھائی بھی دیتا ہے کم مکبر سے بی بھی ملے گی شفا اٹھو سکینہ چلے کر بنا ملے گی اب اس گل میں دو جانا ہے مجھے ملے گی شاہ ہر بڑی دیر ٹھہری ہے نربار یہاں پر نرابوں سے آناوں سے کہ پہلو پہ ایک ہاتھ لکھے ہوئے صدا دے نہیں ہے سکینہ تمہیں لینے کو آئی ہے خود سیدہ اٹھو سکینہ چلے کر بنا اٹھو سکینہ چلے کر بنا سلام بے سلام رام رلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم وہ بلد کیوں نہ عرف و عالی دکھائی دے ہر ایک جس میں فردہ خرابہ دکھائی دے خاصن اسی کو معرفت ہے خق ہے جو بشر کردار سے حسین کا شہدہ دکھائی دے وہ شخص دیکھ پائے گا کیا عمدِ حسین گلشن میں جس کی آن کو سہرہ دکھائی دے پھر گئی ہے عوضِ خدا کا ہو جو بزاد آشنا بشر قرآن بلوہ سرے لیزا دکھائی دے کوئی بجود حسین نہیں ہے جہان میں کوئی بجود حسین نہیں ہے جہان میں رم جس کا ہر لمانی میں تعالی دکھائی دے جس آنکھ نے سجایا نہ ہو رولہ ہے حسین جس آنکھ نے سجایا نہ ہو رولہ ہے حسین پھر کیسے اس کو خود کا پرستہ دکھائی دے جس آنکھ نے سجایا نہ ہو رولہ ہے حسین پھر کیسے اس کو خود کا پرستہ دکھائی دے دل باپ کا کموں سے لہو ہو نہ جائے کیا دل باپ کا کموں سے لہو ہو نہ جائے کیا برشی میں جب بسر کا کلے جار دکھائی دے فروا کا عظم دل انِ قاسم ہو پائے بار فروا کا عظم دل انِ قاسم ہو پائے بار ممنہ کی آرزو ہے کہ سہرہ دکھائی دے ممنہ کی آرزو ہے کہ سہرہ دکھائی دے گونی ہے اس طوا سے شبین کی صدا گونی ہے اس طوا سے شبین کی صدا کیوں ذات رکھ نہ قند و سما کا دکھائی دے کیوں ذات رکھ نہ قند و سما کا دکھائی دے شائی ہوئی ہے شام غریبان کی دیر کی کیوں کر بہن کو بھائی کا لاشا دکھائی دے کیوں کر بہن کو بھائی کا لاشا دکھائی دے منلور عشق منل سے سرور میں یوں بھائی منلور عشق منل سے سرور میں یوں بھائی خرآن کربلائی مولا دکھائی دے خرآن کربلائی مولا دکھائی دے سبحان اللہ کیا آکے ہیں کیا آکے ہیں خرآن خرآن کربلائی مولا دکھائی دے خرآن کربلائی مولا دکھائی دے خرآن کربلائی مولا دکھائی دے انتہائی در سے زمانے کو ملی ہے کربلا انتہائی در سے زمانے کو ملی ہے کربلا اس لیے تینے بقا میں زینبین ہے کربلا تو پھیلیں ملا محمد رجل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شکاً 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 رحم اللہم رحم اللہ علیہ وسلم سامنے گرہ کے قدر دماثر سورہ الفاتحہ براہ ساز سواکو برواہی مومن مومنات اپنے کے اشتقاط میں شرمی فرمائی ہیں مندہ زمین مجلس باتین مجلس مندہ زمین مارکہ حضر خاندانوں کے منومین کے لئے حالیہ ومام تاثروں کے جو مومن ومومنات کے لئے سے رفتت ہوئے ان کی ایران کیلئے و تمام شہدائی ملتہ چاہت رہے کے لئے سواکو برواہی مجلس سواکو برواہی مجلس سا مینگرانی قدر اشتفائن محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اپنے موضوع کے قہد چونتھ ہی دونوں تکوں کے پرنے لے نافل ہو چکے ہیں ربز و جلال کی تائید و نسرت منتظمین مجلس کی حسن انتظام اور آپ تمام موضوع سننے والوں کی حسن سماعت کے بدولت ہم نے بہت سے مناظر کو تائید الگائی کے ساتھ بہت سہل طریقے سے تائید کیا ہے آج اکھل کی گفتبو باقی ہے اور موضوع طبی ہے لیکن ابتدار میں نے ارس کیا تھا کہ یہاں سے فقط ایک تحریک کو مہیا کرنا ہے تفسیر کو بچوں نے خود جانا ہے موضوع سننواروں نے خود پہنچانا ہے کل گفتبو جہاں تک مہنچی تھی اس کا خدا صحیح تھا کہ والدین اپنی اولاد کو تربیت کے حوالے سے جو تین بہتری تحائف دیتے ہیں اس میں پہلا نام ہے بہتری نام دوسرا قرآن کی تعلیم دینا اور تیسرا زندگی کے آداب سے آفگاہ کرنا کل قرآن کی تعلیم کے حوالے سے یا قرآن کی ہماری زندگیوں کے لیے اور بلائیتی معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن کی اہمیت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے ہم نے اجمالاں دیکھا ہے تفسیلی تحرے بیان نہیں ہو سکتی ہے لیکن عظام السلسل ہے علماء کرام تشکلائیں گے ساکرین نظام تشکلائیں گے اور آپ کو مصاب کرتے رہیں انہیں ذکر فصیلت سے سامین قرآن قبر قرآن ہمارے شب و روز کا ساتھی ہونا جائیں گے معصوم کا قول ہے امیر کائنات کا جملہ ہے وَلْيَكُنْ سَمِيرُكَ الْقُرْآن قرآن تمہارے شب و روز اس کا ساتھی ہونا چاہیے اگر ولایتی معاشرے کو تشکیل دینا ہے تو قرآن سے افلت نہیں بھرتی ہے ولایتی معاشرے کے لیے کیسا بچہ چاہیے کیسا جوان چاہیے نئی نسل کا کیسا نمائندہ چاہیے اس نمائندے کے لیے اس جوان کے لیے ولایتی معاشرے میں داخل ہونے والے بچے کے لیے میرا چھڑا امام امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام کا جملہ ہے اور معروف جملہ ہے ناشا نازا نہیں ہوگا آپ کے لیے امام فرماتے ہیں من قراء القرآن وَهُوَا شَعَبُ الْمُؤْمِنُونَ اِخْتَلَطَ القرآنَ بِنْ لَحْمِهِ وَدْدَوِهِ کیا خوبصورت بات کی ہے القرآن ناطق نے وارش قرآن نے فرماتے ہیں کہ جو جوانی کے آلم میں احد شباب میں جو ین ایج میں قرآن کو تلاوت کرتا ہے تو وجہ فرمائیے گا میرے بچوں میرے نوجوانوں میری بہنوں میری بیٹیوں چھتے امام کا یہ جملہ آپ کے لیے پیغام ہے یہ پیغام رائے گا نہیں جانا چاہیے اگر آج کی مجلس سے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا فقط امام کا یہ جملہ حاصل کر لیا تو میں پوری زمانہ کے ساقیتوں کے بلاہیتی معاشرے میں فرد بن کے آپ نظر آ رہے ہیں پوری ذمہ داری اسے قرآن ناطق کا جملہ ہے امام فرماتے ہیں من قرآن 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 کسی بھی عمر میں پڑھئے تلاوت قرآن 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 کو پڑھنا باعث سواب ہوا کرتا ہے لیکن پیغام امام میں ولائیت کیا ہے ولائیتی معاشرے کے لیے امام چاہتے کیا ہے ترغیب کیا دے رہی ہے امام فرماتے ہیں کہ جو جوانی میں قرآن کو تلاوت کرتا ہے اختلق قرآن تو یہ قرآن اس کے گوش میں سما جاتا ہے اس کے خون میں دھوڑ میں بکتا ہے اللہ وآلہ دروبیلی عظمت محمد وآلہ عظمت امام جعفر صادق قرآن طریق صلی اللہ وآلہ لیکن مجھے اعتمنان ہے مجھے تمانیت ہے آپ کو بھی اعتمنان ہوگا اجازت بھائی آپ کو بھی اعتمنان ہوگا جب آپ چاروں طرف نظر گھما کے دیکھیں گے تو اکثریت نوجوانوں کے نظر آ رہی ہے اکثریت نوجوانوں کے نظر آ رہی ہے حالانکہ ہمارا موضوع ہے کہ ولائیتی معاشرے کے لیے تربیتِ حولاد تو میرا نوجوان چاہتا یہ ہے کہ ولائیتی معاشرہ بھی قائم ہو اس کے لیے افراد بھی تیار ہو رہے ہیں بزاکہ تو اگر اہتِ شباب میں یا انگیج میں کبھی بھی پڑھئے قرآن کو پڑھنا باعثِ سواب ہے لیکن اگر جوانی کے عالم میں قرآن پڑھئے گا تو یہ امام کی زمانت ہے یہ قرآنِ ناطق کی زمانت ہے وارشِ قرآن کی زمانت ہے حاملِ قرآن کی زمانت ہے وہ جو حاملِ قرآن بھی ہے وارشِ قرآن بھی ہے علماء نے آپ جملہ حدیعہ کیا ہے اور یہ جملہ کا میں غلط نہیں ہوں تو آیت اللہ وحیدِ قرآن ثانی کا جملہ ہے آیت اللہ وحیدِ قرآن ثانی کہتے ہیں کہ اگر زمانے کی امام کی زیارت کے مشتاق ہو اور امام کا دیدار نشیب نجیب ہو رہا ہے تو گھروں میں موجود قرآن کو کھولو اور آنکھِ قرآن پر نظر کرو الفاظِ قرآن کو دیکھو کیوں اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا ایسے ہے جیسے زمانے کی امام کے چہرے انگر کو دیکھ رہا ہے قرآن کو دیکھنا ایسے ہے جیسے زمانے کے امام کی زیارت کر لینا چوں وہی جملہ کے زمانے کا امام حاملِ قرآن بھی ہے وارثِ قرآن بھی ہے تو قرآن سے اپنا اپنا ششتہ نہ توڑیے نہ پی کو قائم کیجئے اس تعلق کو قائم کیجئے دیکھیں قرآن پڑھئے باعث سے سواب ہے لیکن اس سواب میں روحانیت کو شامل کیجئے دوہ کی ہاتھ اکاری ہو جائے اس ولائی کی معاشرے کو قائم کرنا ہے ان بچوں کی اب برنگن کیسے ہونی چاہیے ان معظوم ذہنوں میں ہمیں ڈالنا کیا ہے ان کلکیٹ کیا کرنا ہے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کرنا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی تربیم دیجئے بچوں کو اور یہ سمجھائیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک سر سواب ہے خود ایک سواب ہے لیکن جب بھی آپ قرآن پڑھیں چاہے ایک آیت پڑھیں چاہے ایک سورہ پڑھیں تو ایک آیت ایک سورہ پڑھنے کے بعد آپ داخلے سواب ہو گئے ہیں لیکن اگر سواب کو مجھ ہی پلائی کرنا ہے تو اس تلاوت کو کسی معصوم کو حدیہ کر دیجئے اپنے کسی مرہوم پہ حدیہ کر دیجئے تو خود جدوں کا سواب ملے گا رشتوں کا سواب بھی ملے گا ملت کری سروہ دیجئے کتنا آسان ہے پڑھ رہے ہیں ہم لیکن اسی پڑھنے کو ملٹیپلائی کو نہ کریں سواب کو پڑھنا تو وہی ہے لیکن ایک پڑھنے میں کنت کا سواب بھی مل رہا ہے خود جدوں کا جو ہم پر حق ہے اس حق کی ادائیگی کا سواب بھی مل رہا ہے رشتوں کا جو ہم پر حق ہے ان رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا سواب بھی مل رہا ہے یعنی ایک قرآن سے نزدیک ہونے نے مجھے رب سے بھی نزدیک کر دیا ہے آئمہ سے بھی نزدیک کر دیا ہے رشتوں سے بھی مزدیک کر دیا تو یہ مولا درود دیجئے عزمت محمد کچھ بھی مشکل نہیں بہت ہی پریکٹیکل باتیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ علماء کرام نے تاقیل کی ہے جن کی جن کے لیے ہمارے علماء حق ہمیں تردیل دے رہے ہیں کہ قرآن کو دیکھیں ایک بائے کمپلچر نہیں پڑھنا ہے کہ امہ نے کہا قرآن پڑھو گے تو کھانا ملے گا قرآن جائیے ایسی ماں کے جو اپنے بچوں کو قرآن اور دین کے نظرین کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں تجویز کرتی رہے ہیں چھوٹی سزا سے بچا چھوٹی سزا میں مبتلا کر کے اس بڑی سزا سے بچانے والی ان ماں کو ہمارا سزا ان والدین کو ہمارا سزا میں درود ہے عزمت محمد نہیں ہوتا دیکھ کتنا گرام گزرتا ہوگا بچے کو ہم نے بھی بچ بنا گزارا ہے اگر عزمت نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا ایک چھوٹی سزا تجویز ہوئی تھی وہ بھی ماں نے تجویز کی تھی جس کا ذرا سا اتیار ہے لیکن اس چھوٹی سزا سے در کر ہم نے نماز بھی پڑھی قرآن بھی پڑھا اگر اتنا ہی در رب کا بھی ہوتا تو زندگی کامیام ہوتا ہے یہ تربیت ہے اولاد کی ان ماں کے قربان جائیے جو کنیزان سیدہ آلم ہیں ان ماں کے قربان جائیے جو کنیزان سانی زہران ہیں یہ جانتی ہے کہ جو شہزادیوں نے کر کے دکھلایا ہے وہ ہمیں اپنی اولاد کو مرسے کے طور پر آتا تو قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیے اپنے تعلق کو جوڑیے دیکھئے مشہور ہے معروف ہے آپ کے لئے نہیں نہیں ہے یہ حدیث کہ رسول اکرم یہ فرماتے ہیں خدا کے محبوب رسول یہ فرماتا ہے کہ ملائکہ ارش جب ارش کی بلندی سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں کچھ روشن ستارے نظر آتے ہیں تو وہ رب سے پوچھتے کہ پالنے والے یہ ستارے تو آسمان پہ ہوتے ہیں یہ زمین پہ کون سے ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں تو آوازم قدرت ہی آتی ہے کہ یہ زمین کے ستارے ہیں یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن گھروں میں قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے ملائکہ ارش جب ارش علاہی سے دیکھتے ہیں تو زمین پہ وہ گھر ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے اے گاش میرا خر وہ ستارہ بن جائے جس پہ ملک کی نظر آ کر تھیرا کرتی ہے دیکھیں ایک گھر اگر محلے میں ہے مہت خوبصورت بحث ہے کتابوں کے اندر اور دیکھیں کتنی روحانیت اور معنیت ہیں چیزوں کے اندر کہ اگر محلے میں ایک گھر ہے اور اس ایک گھر میں قرآن کو تلاوت کیا جا رہا ہے اگر اس ایک گھر میں زیارتِ وارسہ کو پڑھا جا رہا ہے اگر اس ایک گھر میں زیارتِ آشورہ کو پڑھا جا رہا ہے اگر اس ایک گھر میں زیارتِ آلِ یاسی کو پڑھا جا رہا ہے اگر اس ایک گھر میں تذکرہِ معصومین ہو رہا ہے تو وہ گھر خود بھی منور ہو جاتا ہے اپنے اطراف کو بھی منور کر دیا رہا تھا مستند ہے یہ بات مستند ہے یہ بات کہ وہ گھر خود بھی منور ہو جاتا ہے اور اتراف کو آج جمعہ کا دن گزارا ہے آپ نے دعا ندبہ آپ نے ندبہ کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کا جو دستہ ہے وہ انشاءاللہ کرے گا لیکن آپ نے آج جمعہ کو ندبہ کیا ہوگا آپ نے جس جگہ بیٹھ کر ندبہ کیا جس جگہ بیٹھ کر آپ نادب بنے آپ نے اس جگہ کو بھی منبر کیا ہے اطراف کو بھی منبر کیا ہے اس لیے یہ روحانیت ہے ذکر کی یہ معنویت ہے ذکر کی تو عزیزان محترم قرآن کی تلاوت کرنے سے فقط میرا گھر منور نہیں ہو رہا ہے میرا محلہ میرا اکرام میرا آز مروز سب منور ہو رہا ہے اسی لیے دین کہتا ہے کہ اگر کہیں پہ سکونت کو اختیار کرو رہائش کو اختیار کرو تو یہ نہ دیکھنا کہ پروپرٹی کی مینیوں کتنی ہے یہ دیکھنا کہ تمہارا ہمسایہ کون ہے تمہارے اطراب رود ہے جذبت محمد وآلہ یہ دیکھنا کہ تمہارے اطراب میں کون ہے تمہارے چالیس گھر ادھر کون ہے تمہارے چالیس گھر ادھر کون ہے اور اگر سفر میں روانہ ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے بزنس کلاس میں جانا ہے یا مجھے اکانومی کلاس میں جانا ہے یہ دیکھنا کہ تمہارے نیکس سیٹ پہ بیٹھا ہوا کون ہے جس طرح سے سفر میں اگر صاحبِ دل ہو صاحبِ درد ہو صاحبِ توفیق ہو تو وہی سفر سفزینہ سفر بن جاتا ہے اسی طرح سے گھر کے اقلام میں اگر ذکرِ الٰہی ہو تو وہی گھر جنت کا مقام بن جایا گا ولائی کی معاشرے کو قائم کرنا ہے ولائی کی معاشرے میں قرآن کی بالا نزدی ہوگی زمانہ کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں صاحبانِ معرفت میری نگاہ کے سامنے ہیں مجلسی محفلی حضرات میری نگاہ کے سامنے ہیں کہ ولائی کی معاشرے میں قرآن کی بالا نزدی ہیں قرآن کی حکمرانی ہیں دیکھیں مختلف سال آتے ہیں نا آپ نے ان سانوں کے حقے سنا ہوگا کہ اس سال کو مخصوص کر دیا ہے یہ جوانوں کا سال ہے اچھا اس سال کو اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ طوانائی کو بچانے کا محفوظ کرنے کا سال ہوگا ہے اس سال کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ پولیوشن سے بچاؤ کا سال ہوگا ہے تو آپ سالوں کو مخصوص کرتے ہیں ناموں سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سال وارثِ زمانہ پردہِ غربتِ عالمِ ظہور میں تشریف لائے گا اس سال کا بھی نام دیا گیا ہے دنیا اپنے سالوں کے نام رکھتی ہے لیکن جب خطہ نمائندہ پردہِ غربتِ عالمِ ظہور میں آئے گا تو اس سال کا نام کیا ہوگا یعصین والقرآن الحقیر اس لیے قرآن کی بانہ دستی کا زمانہ شروع ہو جائے قرآن کی حکمرانی کا زمانہ شروع ہو جائے بنیاد ہے قرآن علائے کی معاشرے کے لیے دیکھئے اپنے معاشرے کو منور کرنے کے لیے آپ نے اسٹارٹ سے پہلے سے پہلے اور اسٹارٹ سے پہلے آپ کے گھروں سے اپنے گھروں قرآنی گھر بنائیے توجہ رکھئے گا میں رکھوں گا اس منظر پر مجھے اور آپ کو اپنے گھر کو قرآنی گھر بنانا ہے جب میرا گھر 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 بن جائے گا آپ کا گھر قرآنی بن جائے گا ان کا گھر قرآنی بن جائے گا ان کا گھر قرآنی بن جائے گا تو یہ معاشرہ خود بخود قرآنی بن جائے گا اور جو معاشرہ قرآنی بن جاتا ہے وہی معاشرہ ونائیتی معاشرہ بن جاتا ہے وہی ونائیت کا معاشرہ بن جاتا ہے تو قرآنی گھر کیسے ہوتے ہیں بہت آسان سی چیز ہے دیکھیں بحمدلیلہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ آپ قرآن تلاوت کیجئے دیکھیں یہ مجالی سیدہ جو ہم منعقد کرتے ہیں تبرک ہوتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے کھلایا جاتا ہے کوشش کیجئے کہ اس جسمانی تبرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی تبرک بھی مجلس میں مجلس میں مجلس میں مجلس قبلہ محترم تلفقہ نقوی صاحب نے کل مجھے دعا ندبہ کے حوالے سے کتاب دی اور شجرہ تیبہ دیا ہرچان کے گھر میں بڑا سا فریم شجرہ تیبہ کا موجود تھا لیکن وہ اتنا پیسائز اتنا کمپریہنسیب ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر دوفہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کسی بلان مقام پہ نمائی مقام پہ میں شجرہ تیبہ رگا دوں تاکہ آتے جاتے بچے دیکھیں کہ شجرہ تیبہ کسے کہتے ہیں اور اسی شجرہ تیبہ سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی تیب و تاہر ہوا کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھئے اس میں کسی کی شخصیت کو کجھ آگر کرنا مقصد نہیں ہے لیکن اچھا کام اگر کوئی کرے تو اس کی تعریف توصیف ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو اس کی توفیق ملے اس کی ترغیم ملے دیکھئے میرے گاڑی میں میرے گھر میں میرے آفس میں اور میری کبھر کے لئے ایک بلیٹ کلر کا فولڈر ہے چھوٹا سا اور وہ فولڈر آج سے تین یا چار سال پہلے جب حسن کا ایکسیڈنٹ ہوا انتقال ہوا تو اجاز اقیم بھائی نے تو فضل مومنین کے نام سے چھوٹا سا فولڈر جس کی دونوں طرف پاؤچیز ہیں اور ان پاؤچیز کے اندر چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں زیارتِ آشورہ کا کارڈ زیارتِ آلِ یاسین کا کارڈ سورہ یاسین کا کارڈ سورہ جمعہ کا کارڈ مہینے کی پہلی تاریخ کی نماز کا کارڈ نمازِ بحشتِ قبر کا کارڈ نمازِ مفیلہ کا کارڈ اور مخصے کارڈ موجود ہیں میں گھر میں ہوتا ہوں تو روزانہ زیارتِ آشورہ وہی سے پڑھتا ہوں زیارتِ آلِ یاسین وہی سے پڑھتا ہوں سورہ یاسین وہی سے پڑھتا ہوں گھر میں ہوتا ہوں گاڑی میں ہوتا ہوں جب بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ تقبر رکھ جو تین یا چار سال پہلے تقسیم ہوا تھا آج بھی میرے ہاتھوں میں آتا ہے اور چند دن میں پڑھتا ہوں تو سواب مجھے بھی ملتا ہے اور جس کے عیسادِ سواب کے لیے مانٹا گیا تھا اسے بھی سواب ملتا ہے ایک چھوٹا سکا کتنی آسانیاں میرے لیے پیدا کرتے ہیں کتنی آسانیاں اجاز بھائی کے جماعت سال مرہوم بیٹے کے لیے پیدا کرتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھئے آپ مجلسِ عذاب و مناقب کرتے ہیں آپ بہترین تبرک جسمانی باٹھئے لیکن ایک کوئی کارڈ ایک چھوٹا سکا ہے چاہے چھوٹا سکا ہے جس پہ کوئی دعا تہلی ہے جس پہ کوئی امام کا جملہ تہلی ہے کوئی ایسی آیت جو ہماری زندگی کو ملٹ دے ہر آیت ایسی ہے جو ہماری زندگی کو ملٹ سکتی ہے آئیے پیچھے موضوع کی طرف کہ اپنے گھر کو قرآنی کرنا ہے یہ پیغام اگر میں ڈیلیور کر سکا تو شاید میری آج کی مینہ سب آدھت ہے اور شاید میں اسے آگے بڑھوں میں نہیں دیکھیں گھر کو قرآنی گھر بنائی کیسے بہمدللہ بہترین گھر آپ کے ہیں اور بہترین گھروں کو آپ نے بہترین طری سے بکور کیا ہوا ہے آپ اپنے سٹنگ روم میں اپنے دوست کو لے کر جائیے کہا یہ کرسٹر کا جو یہ شوپیس ہے یہ اٹیالین ہے یہ جو وال ہنگنگ ہے یہ فرنچ ہے یہ جو شوپیس رکھا ہوا ہے یہ جو میں دبائی گیا تھا وہاں سے لے کر آیا تھا یہ سب سجاوٹیں ہیں گھر جی لیکن ان سجاوٹوں سے گھر تو سج رہا ہے کردار نہیں سج رہا ہے جملے تو یاد ہوتی ہے یہ جو ہم دیکوریشن کر رہے ہیں یہ دنیا کے گھر ہیں آخرت کا گھر نہیں سج رہا ہے وہ چھے سیٹ کا گھر نہیں سج رہا ہے تو گھروں کو ایسے سجائیے کہ دنیا کے یہ گھر بھی سج جائے چھے فٹ کے قبر بھی سج جائے آخرت کا ہر بھی سج جائے اور کیسے سجانا ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیاتِ الٰہیہ کو آدھی ندین سے رجوع کیجئے علماء سے رجوع کیجئے صاحبانِ معرفت سے رجوع کیجئے چھوٹی چھوٹی آیات کو منتخب کیجئے اب تو بہت اقام ہے منتخب کر لیا آپ گوگل سیٹ پہ گئے وہاں سے نکالا بچوں کے لئے یہ پیغام ہے وہاں آئیتی پہ جائے گوگل سر سے نکالا آپ نے آپ نے اس کو زوم کیا جتنا بڑا آپ کرنا چاہتے تھے زوم کرنے کے بعد آپ کی پاس آپشن ہے کہ آپ رسم الخط میں چلے جائیں اپنی مرضی کے رسم الخط میں چلے گئے رسم الخط میں آپ نے اس کو نکالا اپنی مرضی کا رنگ دے دیا اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ دے دیا پھر پرنٹ نکال لیا پرنٹ نکالنے کے بعد جائے گلوسی کارڈ بورٹ میں نکالنے یا پیپر پہ نکالنے آپ نے پرنٹ نکال لیا پرنٹ نکالنے کے بعد اسے خوبصورت سا فریم کروائیں فریم کروائیں اور گھر کے نمائی مقامات پر آیاتِ قرآنیہ کو آویزہ کریں توجہ رکھے گا آویزہ کریں آیاتِ قرآنیہ کو درود ہے کہ حضرت محمد و آدھم آویزہ کریں پیٹا کوئی ڈسکسن ہو کہ میں آپ سے آشانگل ہونا چاہتا آپ پھر پھر پہ آئے ہیں کراچی ٹیوی کے طرف سے اب تک جو بندہ آرہت وہ ویری مچ کانسنٹریٹیو پاک در سکرے مہا سمین علیہ موسیٰہ درود ہے جی اندراتِ معاملہ آویزہ کریں آویزہ کریں آویزہ کریں دیکھیں میں بچوں کے لئے نہیں کہہ رہا ان کے لئے نہیں کہہ رہا جس طرح سے ایک گھر پورے محلے کو منور کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک گھر جس میں غنہ ہے وہ پورے گھر پورے محلے کو مطاع سے کر سکتا ہے اس لئے محول کی معنیت کو رہنے دیجئے روحانیت کو رہنے دیجئے روح بھیجے اندراتِ محمد و آخانی محمد یہ بھی تربیت کا حصہ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ جب ذکر معصوم ہو رہا تو کوئی بھی ذکر اس ذکر سے بہتر نہیں ہے کوئی بھی ذکر اس ذکر سے افضل نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں سیل فون بھی ہیں وہ سیل فون میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں اس ذکر کے پوائنٹس کو سیف کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں یہی ذکر معصوم کا خیف ہونا چاہیے درود دیجی حضرت محمد و آخانی محمد میں علامی تک پہنچے ملتنی صلوات دیجی محمد حیدر نے مجھ سے کہا تھا میں نے انتظامی سے بات کر کے پرمیشن دلوائی تھی اگر آکھئی آکھئی چھوٹ ہوگا تو کل کی مجلس کے لئے آپ نہیں آئیں گے ریکارڈی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اپنے گھر کو قرآنی گھر بنائی چھوٹی چھوٹی آئے تھے چھوٹی چھوٹی آئے تھے دیکھئے میرے گھر میں اختلافات ہیں مسائل ہیں جھگڑے ہیں رشتوں میں تدورتیں ہم ایک دوسرے سے محبتیں نہیں کر رہے ہیں دور ہو رہے ہیں لیکن سورہ مبارک قصص اٹھائیس ماں سورہ ہے جناب مدید کا اس کی چونپنی آیت ہے جس میں رب زلجلال نے آواز دی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّعَاتِ بس میں نے اس آیت کو دیکھا میں نے اسے بڑا کیا فریم کیا گھرنے لگوا کیا نیچے ترجمہ بھی آ گیا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّعَاتِ اگر کسی نے مجھ سے زیادتی کی اور میں جواب دینے کہ یہ جانے لگا جب چندے لگا تو آیت میں میری نظر پڑی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اچھائی کسلوک کرو اس کے قرآن کی آیت میں میرے پاؤں میں زنجی ڈال دی کہ دیکھو وہ تو شیطان کے ناستے پر تھا اس نے اپنے رشتے کو نہیں پہچانا اس نے رکھ پیغام کو نہیں پہچانا لیکن تیرے سامنے آیتِ قرآنیات ہیں تیرے سامنے پیغامِ الٰہی ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّعَاتِ کہ اگر کوئی تم سے برائی کرے تو برائی کا جواب برائی نہیں نیکی ہوا کرتا ہے نیکی ہوا کرتا ہے تو میں نے قرآن کی آیت کو دیکھ کر اپنے ارادے کو بدر دیا قرآن کی پیروی کی اس کا زواب الگ مر رہا ہے اپنے رشتے کو بچا لیا اس کا زواب الگ مر رہا ہے میرا گھر قرآنی بن رہا ہے اس کا زواب الگ بن رہا ہے میری قبر منور ہو گئی اس کی جزا الگ مر رہی ہے میری محشن میں میرا حشن اچھا ہو گیا اس کی الگ مر رہا ہے یہ قرآن ہے درودِ جزمتِ معمد چھوٹی چھوٹی آئے آپ خود تلاش کریں خود تلاش کیجئے دیکھیں میں گھر میں اکیلا تھا گھر والے گئے ہوئے تھے very common scenario ہمارے گھروں کے اندر جوان بچہ یا بچی اکیلی ہے گھر والے گئے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہے جو آنکھیں سامنے نظر آتی ہیں دیکھنے کے لئے وہ ظاہری آنکھیں کئی نظر نہیں آ رہی ہیں اب بہت ممکن ہے کہ شیطان اپنی طرف بلالے تعبود اپنی طرف بلالے اور یہی مومن کی پہچان ہے میرے چوتھے امام نے جو چار مشانی اپنے چاہنے والوں کی بھتلائی تھی اس میں پہلی مشانی یہ ہے جو میرے مولا نے بھرمائی ہے امام زین العابدی نے بھتلائی ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو اپنی تنہائی میں بھی تقویے کا خیال رکھتا ہے جو اپنی خلوت میں بھی پہلیشگاری کا جامعہ حاصل نہیں چھوڑتا ہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں ہے بہترین واقع ہے میں سوشل میڈیا کوئی ایکسپلول کروں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے میں اس سائٹ پہ چلا جاؤں یہ کرنوں وہ کرنوں یہ گناہ وہ گناہ یہ ماس کے در چیزیں ہیں جسے میرا بچہ اٹریٹھ ہوتا ہے لیکن کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے لیے ہدایت کیا ہے قرآن کیوں حضرات محمد و آل محمد کی جب میں چلنے لگا گناہ کی طرح بڑھنے لگا تو میرے ماں باپ نے ایک نیکی کی تھی انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو فریر کیا تھا گھر میں نمائے مقام پہ لگایا تھا جب میں پیسے سے گزرنے لگا تو سامنے آیت لگی ہوئی تھی علم یعلم بعن اللہ یرا کہ تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے سورہ مبارک علم علم یعلم بعن اللہ یرا کیا تم نہیں دیکھتے خدا دیکھ رہا ہے تو اس آیت نے مجھے گمراہ ہونے سے بچھا لیا سورہ مبارک علم میں یاد رہی ہے بھی آئیں سورہ مبارک علم میں سائے سے رشان بتاؤں کیا ہے سورہ مبارک علم کی چودہویں آیت ہے یہ جہاں پہ بارہ چودہ آگاتے ہیں زندگی خود پہ خود سمر جائے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز ان کو فیل کیجئے ٹکور کیجئے اپنے گھروں کی سجاوٹ کیجئے اپنے گھروں کو سجائیے یہاں کا گھر بھی سج رہا ہے وہاں کا گھر بھی سج رہا ہے علم یعلم بعن اللہ یرا دیکھیں آیت اللہ تبا تباہی کے حوالے سے کہ میں غلق نہیں ہوں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے چاہنے والے شاگردوں نے پھیرا ہوا ہے ضعیف ہو چکے تھے کمزوری ہی تھی مدن پر کہا حضور محترم استاد محترم ساری زندگی آپ نے سکھلایا ہے ساری زندگی آپ نے ہدایت دی ہے جاتے جاتے کوئی ایک جملہ ایسا ہمیں عطا کر دیں کہ وہ ہماری پوری زندگی پر محیف ہو جائے کوئی نحیف سی آواز نے قرآن کس آیت کو تلامت کیا تھا علم یعلم بعن اللہ یرا کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور جب خدا دیکھ رہا ہے تو ہر نمحہ خدا کی بندگی میں ہونا چاہیے اس کے عطاعت میں ہونا چاہیے ضرور دیلی عظمت محمد و آل محمد لیکن شیطان ہے لفظ کو تہکاتا ہے میں پھر بھی پہنٹڑنے لگا لیکن کسی اچھے بھق میں جب مجھے ہدایت ملی تھی میں نے قرآن کی آیت کو فریم کروایا تھا قد افلاہ منزدہہ وہ کامیاب ہوا جس نے زہر کو حاصل کیا ہے نفس کو پچھاڑا ہے جس نے نفس کے بہتائے جو نفس کے بہتائے میں نہیں آیا ہے قد افلاہ منزدہہ وہ کامیاب ہو گیا بس برائی مجھے اپنی طرف بنا رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ کامیابی اس میں تو نہیں ہے کامیابی تو تسکیائے نفس کے اندر موجود ہے تسکیائے نفس کے اندر موجود ہے تو میرے قدم روک گئے میرے قدم روک گئے میں اپنے گھر کو سجا رہا اور اس گھر کی سجاوٹ سے میرا کردار سج رہا ہے میرا کردار سج رہا ہے اور فقط کردار نہیں سج رہا ہے آخرت کا گھر سج رہا ہے اور فقط آخرت کا گھر نہیں سج رہا ہے مرنے سے لے کر محشر دا جس قبر میں رہنا ہے وہ قبر سج رہی ہے دیکھیں ایک ذرا سے ہمج سے میں نے کتنی آسانی اپنے لئے پیدا کر دی ایک بلائی کی گھر بنایا تھا ایک قرآنی گھر بنایا تھا قبر بھی قرآنی بن گئی ہے ہج بھی قرآنی ہو گیا محشر میں بھی قرآن مجھے رچانے آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز آپ خود منتقل کیجئے نہیں جانا تھا کہا نہیں یہ تمہارا راستہ نہیں ہے دس کوٹ بھی حب دنیا لیکن حب آخرت اس میں نہیں ہے دس کوٹ بھی رضا دنیا لیکن رضا رب اس میں نہیں ہے لیکن مجھے جانا ہے مجھے انویٹیشن آیا ہے اما سارے دو سے کھٹے ہو رہے ہیں I need your permission just for a single night کیوں؟ اس لئے کے سب اکھٹے ہیں sleep over stay کے لئے جانا ہے میں اپنے دوستوں کے لئے کہا رہا ہوں اپنے ہم امرنگوں کے لئے کہا رہا ہوں کہ دیکھئے اپنے بچوں کو بھیجئے جہاں من بھی آپ کو بھیجنا ہے لیکن ان کا جانا منیٹرڈ ہونا چاہیے اور sleep over stay کے لئے کبھی بچوں کو نہ بھیجیں sleep over stay کے لئے کبھی بچوں کو نہ بھیجیں جائیں دو چار پانچ چھے گھنٹے جو بھی ہیں کمبائنس ہم نے بھی کی ہے پوری زندگی کمبائنس تاری کی ہے بیٹھے ہیں پوری پوری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن منیٹرڈ ہونا چاہیے آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹی منیٹرڈ ہونی چاہیے اور sleep over stay نہیں ہے جہاں پر بھی جائیں جائیں لیکن رات ہو گئی تو گھر میں واپس ہے sleep over stay کے لئے نہیں ہے کھر میں واپس ہے لیکن بچہ ہے جانا ہے کل سے میرا بچہ جیتے گا رہا ہے کہ بابا دو گھنٹے کے لئے مجھے جانے کی تین بجے جاؤں گا پانچ بجے واپس ہا نہیں ہے ایک تو جو اس وقت pandemic کی situation ہے it is not permissible it is not even allowed by the health authorities کہ آپ اس طرح کی کوئی gatherings کریں یہ gathering نہیں ہے اس کو clear کرنی جائے گا یہ تو عبادت ہے یہ عبادت ہے اور ایک جملہ عرض کر دوں مجھے بلگرامی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے دولت کے حدی میں میں نے مجلس میں اجمالن جملے کو کہا تھا کہ دیکھئے ان مجلسے مجالی سے عظام میں اس فرض پر آنے سے نہ گھبرائیں pandemic کی وجہ سے سنیے گا میں میں آپ کو مطلبہ جی کرنا چاہتا احتیاطی تدابید کو اختیار کریں ایسو پیس کو فولو کریں لیکن کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تعمل نہیں ہونا چاہیے یہ مول نہیں ہے یہ کوئی اسپیٹ نہیں ہے یہ کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے یہ بارگاہ محمد اور آل محمد ہے یہ در محمد اور آل محمد ہے دیکھئے کیا آپ حدیثیں کیسا میں پڑھتے ہیں غور کیا کیجئے کہ جب رسول سیدہ آلد کے دھر میں پچھل ہوئے تو جملہ رسول کا اے بیٹا مجھے یمنی چادل آگے دو میں اپنے بدن میں زو پحسوس کرتا ہوں کائنات کا سب سے عظیم انسان جب بدن میں زو پحسوس کرتا ہے تو در سیدہ میں آنا ہے درمازہ اگرود ہے جیسے محمد آلد 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 آپ تشکر ہی جڑی در سیدہ خیال آلد آلد اس در کو ہم نے دیکھ لیا اور چونکہ در کو دیکھ لیا در کو پہچان لیا اس لیے در بدن نہیں ہوتے در بدن نہیں ہوتے جنہوں نے در دیکھا تو تھا در کو پہچانا نہیں تھا وہ کل بھی در بدن تھے آج بھی در بدن رہے ہیں درود دیجی اس لیے محمد رہا آلد محمد آلد 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 لیکن دامانے وقت گنجائش نہیں رہتا میں نکلنے لگا میرا بچہ بھٹکنے لگا جانے لگا کہ نہیں جانا تو ہے مجھے لیکن جیسے ہی اس پیسیج سے گزرنے لگا اسے نگاہ اٹھائی لفظen فَأَيْنَ تَزْہُونَ کہا جا رہے ہو فَأَيْنَ تَزْہُونَ کہا جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کہا کا ارادہ ہے وہاں جاؤ جہاں رب چاہتا ہے وہاں نہیں جاؤنا جہاں دنیا چاہ رہی ہے کہ تمہیں لے جائے فَأَيْنَ تَزْهُونَ میرے رکھتے میرے بڑھتے ہوئے طلب رفتے میں نے رد کے حکم کو مانا اس کی جزا ملی ماں باپ کے کہنے کو مانا اس کی جزاہ ملی اپنے آپ کو برائی سے بچایا اس کی جزاہ مل رہی میرا گھر قرآنی گھر بن گیا ہے میرا معاشرہ قرآنی معاشرہ بن رہا ہے ملائی کی معاشرہ بن رہا ہے بہت مسائل ہیں روزگار کے بار بار انتحان دیتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی ہے میرا باس اسے تو پسند کرتا ہے مجھے پسند نہیں کرتا ہے کیا کروں ترابکی نہیں ہو رہی ہے کیا کروں پاس نہیں ہو رہا ہو کیا کروں حمت چھوڑ دو اب اٹیمٹ نہیں کروں گا اتنی مرتبہ انتحان دیا یہ پوسٹ گریجویشن سٹیڈیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پوسٹ گریجویشن سٹیڈنٹس کو ڈس ہارٹنی ہونا چاہیے اس لئے کہ پوسٹ گریجویشن کے بعد آپ نے سی اے کر لیا اس کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی اٹیمٹس میں کیا تھا آپ کی ڈگری کو دیکھا جائے گا آپ کی ڈگری کو دیکھا جائے گا آپ نے ایف سی پی ایس کیا ہے ایف سی پی ایس کیا آپ نے فیل کی بات کرتا ہو وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی اٹیمٹس کے بعد آپ نے ایف سی پی ایس پاس کیا تھا ڈگری ہونی چاہیے مریضوں کی قطاریں نگی ہوں گی تو دیکھئے دن ہارتا ہے انسان ہمت ہارتا ہے لیکن جب ہمت ہارنے لگا تو کہیں پر مجھے قرآن کی آئے نظر آگئی سورہ مبارکِ نظر ترپنمہ سورہ ہے کلامِ مجید کا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّمَا سَعَا انسان کو اتنا ہی نہیں لے گا جتنی وہ کوشش کرے گا تو اب وہاں سے عطا میں کمی نہیں تھی میری کوشش میں کوئی کمی رہ گئی میری کوشش درود ہے جزمت محمد وآلہ بہتانی ہے اس مشرق میری کوشش میں کوئی کمی رہ گئی کتنا دیا لیکن میرے زبان پر شکوا ہے کتنا دیا لیکن میرا گلہ ختم نہیں ہوتا ہے کہیں میں نے دیکھ لیا فَبِعَيَا اللَّاِ رَبِّكُمَاتُكَ زَبَان تم اپنے رب کی کن کن نعبتوں کو چھوٹ داؤ کے اس سے بڑی نعمت میرے بچوں میرے نوجوانوں اور کیا ہوگی کہ دنیا اس وقت روڑ میں کھڑے ہو کر دکانوں میں کھٹا ہو کر آپس کی گمشم میں لگے ہوئے ہیں اور آپ فرش معصوم پر بیٹھ کر ذکر معصوم کو سن رہے ہیں فَبِعَيَا اللَّاِ رَبِّكُمَاتُكَ زَبَان قَسْمِرِ دَسْتَ بَجْتَا گُزَانْتَ شَوْتَ قرآن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے خود سے تلاوت کیجئے چھوٹی چھوٹی آیات کو سلم کیجئے according to your scenario according to your own lives according to your own requirement جہاں پر آپ کو guidance چاہیے you are free to select the verses of Quran from anywhere select بھیجے اور ان آیات سے رہنمائی کو حاصل کیجئے اب مجھے تقراراً جملہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے گھر منور کردار منور قبر منور انجام منور یہ ولایت نہیں پیشت ہے اور امین بلی ہے امین بلی بس دو میلکہ تغام ہے موسائی پر طرف آر امین بلی ہے یہ جو بچوں کی اپ بینگنگ ہے نا کبھی بھی نہیں ان کو انکراج کیجئے بچے بہن سی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو پتا ہوتی ہے لیکن ان کی معصومیت یہ ہے کہ ایک کو بتا کر آپ سے قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے شلٹر کے اندر ہیں اس شلٹر کو کبھی بھی ان سے دور نہ کیجئے اس لیے کہ اگر یہ شلٹر ہٹ گیا آپ نے خود ہٹا دیا تو وہ کسی اور شلٹر کو تلاش کریں گے اور نہیں مانو کہ وہ شلٹر انہیں یہاں سے کہاں تک لے جائے اس لیے ایک ان کے لیے سایہ دار طرف بن جائے سایہ دار بن جائے never ever discourage your child even though whatever the child is telling or sin to you آپ کو پہلے سے بتا ہے لیکن کبھی discourage نہیں کہ جائے شہزادہ ہے مسجد مسجد نباوی میں دونوں شہزادوں کا طریقہ یہ تھا لیکن بڑے شہزاد کے حوالے سے روایت موتی تھے جو کچھ نانا سے سنتے تھے گھر آتے تھے اور اپنی والدہ جرامی کو وہ سب کچھ سنایا کرتے تھے یہ پیغام سنی ہے کہ میں نے دو سال پہلے جاوید آئے کہایا تو آپ کو میں فلم ارتضاء میں امام حسن مشتبہ کی شہادت کے حوالے سے میں نے سبیت کیا کہ جو کچھ سنتے آتے تھے آج یہ آیت میرے نانا نے سمجھائی آج یہ پیغام سمجھایا کسے بتا رہے ہیں آلماء غیر معلماء جس سے زیادہ علم کسی کے فاصلہ ہیں خواتین اس دنیا میں اور پھر حجرہ سیدہ آلم مسجد نووی سے کتنا دور ہے کیسے ممکن ہے کہ جب بابا بول رہے ہو بی بی کئی اور پھیان رکھتی تو مسجد میں بابا بولتے تھے حجرے میں بی بی سنتی تھی لیکن دیکھیں میسیج ہو کرتی لیکن جب بیٹا آکر رسول کی کہے ہوئے جملو ماں کے سامنے دور آتا تھا تو مام یہ نہیں کہتی تھی بیٹا حسن میری پیسے میں بیٹیا موجود ہوں یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے پاس وقت نہیں بیٹا اس لیے کہ بی بی خالی بیٹھ کر نمازیں تو نہیں پڑھتی تھی گھر کی چکی بھی چڑھا تھے کھانا بھی گناتی تھی بچوں کے کام بھی کرتی تھی لیکن جب بچہ آکا تھا ہر چند کے سن چکی ہیں بابا سے بھی ہر چند کے پہلے سے جانتی ہیں لیکن بیٹے کے وہ سامنے بٹھا کر پوری گفتگو کو سنا کر دی اور اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بچے کو اعتماد دینے کے لیے شخصیت کو نکھارنے کے لیے آپ کو اسے کوالٹی ٹائم بھی دینا ہے اور جو وہ بتلا رہا ہے کہہ رہا ہے اسے غور سے سننا بھی اسے نہیں پیچھے ہٹا رہا اس لیے کہ اگر پیچھے ہٹ گیا پھر آپ بلا رہے ہوں گے وہ بچہ آگے نہیں آئے گا کل اس پیغام کو ہم سلسل کریں گے اس لیے کہ یہ طبیل پیغام ہے لیکن یہ بارگاہ عظمت کا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں ان کو انکریج کریں ان کو انکریج کریں کبھی تھا جب ایمیچورٹی کا زمانہ تھا جیسے بچہ بھی آیا یا بچوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو گران گلتا تھا لیکن اب میں اس حصول کا قائل ہوں کہ یہ اٹھیں یا بیٹھیں اس لیے کہ اگر آج اس اٹھتے بیٹھتے بچے کو ہم نے اٹھا کے کل ہم اسے باہر سے کھیج کھیج کے لانا چاہیں گے یہ نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا میرا پانچویں امام امام محمد الباخر علیہ السلام میرا پانچویں امام کا پہمام ہیں اور اس پہمام کے وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے تب میں قمانیت رہتی ہیں ڈسٹرپس نہیں ہوتی but that was another thing امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جب نماز جماعت ہوتی ہے یہ جب بچے آتے ہیں تو انہیں پیچھے صفوں میں کھڑا کر امام نے فرمایا نہیں بچوں کو اگلی صفوں سے نکال کر پیچھے صفوں میں مت کھڑا کر پیچھے رکھو گے تو پیچھے رہ جائیں گے امام فرماتے ہیں ان بچوں کو صفوں میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ دینے کے لیے کھڑا کر پیغام ہے پانچویں امام نمازیوں کے درمیان فاصلہ دینے کے لیے کھڑا کریں تاکہ بڑوں کے درمیان رہ کر اچھا سیکھے اور اچھا کریں اگر اچھی صحبت سے نکال دیا تو انہیں کل سکھانے والے کا ہن سے آئیں گے درو دے جی آزرات محمد بس ازرات زباندی آلم آپ کی توفیقات ایمان کے کوئی غم نہ بھی آپ پسے وائدہ محمد وائدہ کل تھوڑی تفصیل بھی آت کروں گا کہ دیکھیں جو خانوادہ ہیں نا میرے دو شہزادے اور میری دو شکرانیاں کتنے عرصیں ماں کی ساتھ رہی ہیں کتنے عرصیں میکسیمم ایل بلسن آٹھ یا ساتھ ساتھ ناٹھ مورد انڈی آٹھ اور یونگیس ڈاکٹر پانچ یا چار ساتھ کتنے ہی ماں کی زیر ساتھ آیا رہے ہیں لیکن دیکھیں اس مختصر سے عرصیں میں شہزادیہ کون ہے میں کس طرح سے بچوں کی کردار سازی کی میری بہنوں میری بیٹیوں کتنا عظیم پیوان ہاتھ کس طرح سے کردار سازی کی کہ مختصر سا عرصہ رہے ہیں ماں کی زیر آت ماں کی سائے آتفیت میں مختصر رہے ہیں لیکن صلاح کرنے پر آئے تو معانی صدق بدر کے رکھ دیئے ہیں قیام کی منزل پر آئے تو باطل کے چہرے سے نقاب کو موچ کر آئے ہیں اور جو وہ شہزادیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی جب وہ سات سو کرسی نشینوں کے سامنے خدوہ دے رہی ہیں اور خدوہ بھی کس آدم میں ہے آگیار کا مجمع ہے ہاتھوں میں رسن ہے سر میں چادر نہیں ہے سر کے بانوں سے چہرے کچھ کھایا ہوا ہے ایک بھتیجہ ساتھ ہے جس کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں باہ میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاندار توخ ہے اس آدم میں جب خدوہ دیا جاتا ہے سامیہ زہرہ نے جب خدوہ دیا ہے تو کوئی نابی نہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو میں بھی اسی شہر میں موجود تھا میں نے خود خبر شنی کیا لیکن سہید ہونے کی یہ بھرے دربار میں خدوہ دینے کیلئے علی کہاں سے آگئے عجرکم اللہ یہ تربیت کا اصد عجرکم اللہ عزادہ رو زندان شام میں یہ قافلہ آگیا ہے آپ مسلسل سن رہے ہیں زندان شام میں یہ قافلہ آگیا ہے خدا آپ کے بچوں کو شاہ تو آباد رکھیں زیادہ نہیں پڑھو گا مسلسل اس زندان میں ایک بچی تھی جو بہت قربہ کرتی تھی رات کا اندھیرہ چھاتا تو کبھی مات کے پاس جاتی کبھی بھوبی کے پاس جاتی کبھی در زندہ پر بیٹھے ہوئے لاغے ہو نہیں بھائی کی گوھر میں بیٹھتی اور ایک ہی سوال ہوتا کہ اگر ایک شما مل جائے تو ہمارا دل محل جائے گا جو با بھائی کی زنجیر ہنا کر بار بار یہ پوچھا کرتی تھی بھائی ہم کب اپنے دروں کو جائیں گے بھائی ہمارے قید ستم کی شام کب آئے گی عزادہ رو آئی گے بارگاہ یتیمہ حسین میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں شہزادی سکینہ علیہ السب کو رہائی مل جائے گی لیکن ایک ننی سی قبر بنے گی زندہ کا دیرا آپ کا مقدر بن جائے گا عجروں کو مدلدہ عزادہ رو جو سب میں زیادہ زندہ کی ایسے گھبراتی تھی اسے قید ستم سے رہائی نہ ملی قید حیاء سے رہا ہو گئی لیکن دھروانوں کے لئے رہائی کا ساخان مہیا کر کے گئی قید خانے سے باہر یہ قبر نکلی کہ محمد کے گھرانے کے بچے قید سب میں جاں سے جا رہے ہیں عزادہ رو قوابط کے آثار نمودار ہوئے یزید ملو نے وقت کی نزاکت کو بھاپا ہے ایک مرتبہ رہائی دینا چاہی آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ قید خانے سے اس قاقروں نہیں قیدی کو لے آؤ جو در زندہ پہ بیٹھا رہا کرتا تھا عزادہ رو یزید کے آدمی آئے یزید کا پیغام دیا میرا سید و ساجدین امام میرا زین و لابدین امام خدکڑیوں بیڑیوں کو سبھالا آدھا تو کو سبھالا لنگر گرہ کو سبھالا ایک مرتبہ قید خانے سے جن کم لگے چانے و بانی کھو بھی آگے بڑے حدید یہ زندہ پڑھ کر کہتی ہے بیٹا سید سے جاہا تیرا علی انبر نہ رہا تیرا آب آج نہ رہا تیرا حسین مارا گیا آخری سہارہ ہے تو میرے نا ببی تجھے تنہا نہ جانے دے گی زینب دربار یزید میں جائے گی کہا نہیں ببی امام صبر کیجئے صبر کیجئے حوصلہ رکھئے ببی امام ابھی ہم یزید سے گفتگو کر کے آتے ہیں چلا میرا مولا لیکن آج دربار کی حالت بدلی ہوئی تھی مروں نے کھڑے ہو کر استعباہ کیا اپنے پہلوں میں جگہ دی دناب کو بلوایا کاہت گھڑیاں کاٹ دی جائے بیڑیاں اتار دی جائے ازا ازا رو تیرا آگے بڑا بیمار سید سچا میرا سابر ماں ہاتھوں کو آگے کر دیا ہاتھوں کی ہتڑیاں کھل گئی پہروں کو آگے کر دیا بیڑھیوں کو کارٹ دیا گیا آدار تاک کھل گیا دادارو نگرے گرا اُتر گیا لیکن میرا سادھی جیے گا اے مولا ان ہاتھوں پہروں پہ چلا جن کا دوش خوشت ہو چکا تھا اُت گلے پہ سلا اُت گلے پہ سلا اُت گلے پہ سلا جس پہ جا بجا زام کے نشان تھے اُت مرتبہ یزین ملون کہتا ہے اے علی بن مسائل مجھ سے بہت خطا ہو گئی میں خمیادہ ہگتنا چاہتا ہوں میں خمیادہ ہگتنا چاہتا ہوں آپ کے بابا کا خوبہ دہنا چاہتا ہوں بس اتنا سنا چھکا تھا کاؤ بس نمنون یہ خوبہہ روز قیامت میرے نانا رسول خدا تو دیتا میری ماں فاطمہ زہرا میری جندہ فاطمہ زہرا کو دیتا ہے بس اتنا دروہ وقفت کیا خوب میں رہائی بدا میرا مالا چلا ہے دربارِ عزیز زندہ نے شاہ میں آیا خبرائی ہوئی بیبیاں انتظار کر رہی تھی حسین کی پہن انتظار کر رہی تھی یب بھتیجے کو آگے دیکھا روائے کہتے بیبیاں پڑھ کر میرے مالا کو پھیرے میں لے کر کھڑی ہو گئی تیرے آقا میں عزادہ رو تیرے ساں میرے باہ میں عزادہ رو ایک مطبعہ خوبی امہ کی طرف دیکھا آگری جنہیں عزادہ رو خوبی امہ کی طرف دیکھا کہا خوبی امہ یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے یزید نے حکم رہائی دیا ہے خوبی امہ مطلب ہے کہ یہاں رہنا پسند کریں گی یا مدینہ جانا پسند کریں گی بس آخری جملہ ہے عزادہ رو ہر ماں کے لیے خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے ہر عزادہ کے لیے خدا تمہاری بیٹیوں کو شاہ رکھے عزادہ رو ادھر بھٹیجے اور خوبی میں گفتگو ہو رہی تھی خوبی امہ یزید رہا کر رہا ہے روائے کہتی ہیں کہ نوزے رہائی جیسے سنا ہے ناہا بی بیوں کے حرقے میں سے ایک بی بی تیزی سے لکھ لیں سلام کیجئے امہ داروں اے بی بی امہ روا ہمارا سلام اے مادر سبینہ ہمارا سلام اے مادر عزادہ ہم ازادہ رونا سلام تیری بی بی تیزی سے نکلی ہے ماں کجڑ چکی تھی تو کجڑ چکی تھی تو انخابی تھی زندہ کے تاریخ ہونے میں پہنچی ایک ڈھنڈی سی قبر میں بیٹھ جئی دونوں ہاتھوں کو ماں سوما کی قبر میں لکھا ماں کہتی ہے اٹھو چکی تھی رہائی مل گئی اٹھو میری جا بہت تڑبتی زیرا چلو امہ تر سکی تھی چلو سکی تھی سیارمالذین زدہ ایمان قدمی لکھا الا لعنت اللہ علی قرن السلام ماتبہ موسیقی 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 اینڈ ل quite